بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں لرن اکاؤنٹنگ اور میں بول رہا ہوں کمر سوہر وردی آج کا یہ لیکچر بھی ہمارا ہوگا لیبر کے ریلیٹڈی جو قویسٹنز ہیں اسی کے اوپر یہ ہمارا سلسلے کا آخری لیکچر ہوگا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہم پروسس کاسٹنگ پہ کریں گے دیکھتے ہیں یہ حیدی نومبر نائنٹین نائن میں آیا ہے question the following information relating to week work for the employees a b or c work issued bonus time allowed per unit 0.5 0.25 0.75 output rejected 37 63 and 20 pieces basic hour rate 1.4 0.2 rupes 2 rupes 1 hours work 48 hours 54 work 42 hours hours on indirect work اب اس میں تھوڑی سی confusion ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ total اس نے 42 گھنٹے ہی کام کیا ہے اس میں سے 12 گھنٹے جو ہے انٹریکٹ پہ کیا ہے ہو سکتا ہے یہ کٹھا ہو میں نے یہ جب solve کیا تھا back in say 2003 2001 تب یہ کہیں بنائے تھے سوال تو میں نے اس کو اسی پہ calculate کیا ہوا ہے تو اس کو کٹھا بھی calculate کر سکتے ہیں برحال concept ہمارا clear ہو جائے گا انشاءاللہ وہ دیکھ لیتے ہیں bonuses paid to two third of the base rate for all the time saved جو time saved ہے ہم standard time کریں گے میں سے جو time بچا اس کا جو ہے وہ two third جو ہے وہ pay ہوگا فالٹی material جو ہے اس کو انہوں نے کہا جی کہ material خراب تھا اس وجہ سے piece reject two ہیں لہٰذا rejected pieces پہ بھی bonus ملے گا اس کو بھی ٹھیک گنا گیا basic working week is 42 hours the first six hour overtime are paid at time plus one third and the next six hours at time plus one half تو جو ہمارا extra overtime ہے وہ پہلے چھے گھنٹے جو ہیں ان پہ ہمیں ملیں گے کہنے کے چھے گھنٹوں پہ one third ملے گا اور باقی کے جو time ہوگا next جو باقی hours ہیں ان میں half یعنی ڈیڑھ گنا ملے گا using the information given above present in tabulated summary form for each employee کیا چاہیے ہمیں یہ requirement ہماری next slide میں ہے ایک تو یہ ہے کہ number of bonus hours کتنے ہیں basic wage including overtime premium amount of bonus earned اور grass wages یہ الیدہ requirement ہے یہ اس نے فردر کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں direct wage cost per unit expected when overtime is worked یہ جو overtime ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا ہوگی اگر regularly throughout the year as company policy due to labor shortage اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس کا شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ فو ایچ کو charge کر دیا جائے یہ specific job کو charge نہ کیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ customers کی request ہو کہ جی ہمیں جلدی چیز چاہیے اس لیے ہمیں extra time دینا پڑ رہا ہے تو یہ جو overtime premium ہے اس کو include کر کے پھر بتائیں کہ direct wages cast جو ہے وہ کیا ہوگی اس کا مطلب کتنی آئے گی direct wages cast per unit جو ہے یہ calculate کر کے بتائیں یہ علیدہ سے ہے یہ چار چیزیں علیدہ سے ہمیں دیکھتے ہیں tabulation پہلے working دیکھ لیں پھر tabular form میں وہ آسانی سے ہمیں پہلے ہے time allowed a نے time calculate کیا ہے 150 اور اس کا جو standard time تھا وہ تھا 0.5 75 hours جو ہے اس کو time allowed تھا اس نے کتنے hour کام کیا ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے 264 piece کے لیے یہ standard time تھا اتنے time میں بننے چاہیے تھے اور اتنے piece یہ time allowed تھا اتنے time میں بننے چاہیے تھے ٹھیک ہے جی اب انہوں نے کتنے کتنے بنائے ہیں انہوں نے بنائے ہیں 48 hours لیے ہیں اس نے 54 hours لیے ہیں اور اس نے 42 hours لیے ہیں ٹھیک ہے 12 گھنٹے تو دوسری جگہ پہ use ہو گئے تو یا پھر اس کا over time گنا جائے گا یا پھر یہ چیز گنی جائے گی ہم نے اس بنیاد پہ اس کو لیا یہ ہے time allowed یہ چاہیے تو اس پہ rate کتنا ملنا تھا 2 3 2 3 of 1 4 2 3 2 2 3 1 یہ اس کو ملنا تھا اور اتنے total اس کے total کتنا بنے گا 1 4 یہ ایک piece کا rate نکل آیا extra bonus جو ملنا اس کو اور اتنے piece جو ہیں وہ اتنے hours اس کے extra ہیں تو یہ اس کی extra bonus کی amount نکل آئی 25 2 16 اور 10 overtime time normal تھا 42 گھنٹے 48 گھنٹے کی ہے 24 گھنٹے کی 42 گھنٹے کی ہے 6 گھنٹے ہے یہ actually time جو work ہے وہ ادھر آنا چاہیئے تھا 6 گھنٹے 12 گھنٹے اور یہ 0 ٹھیک ہے تو ان پہ overtime کا ہم calculation کار لیتے ہیں دو بندوں نے overtime کیا ہے اے کا overtime جو ہے وہ ہے 1 third of 1 1 1 point 4 چھے گھنٹوں کا یعنی total 48 hours normal rate پہ ملیں گے ٹھیک ہے پلاس جو ہے اس کو جو چھے گھنٹ extra ہے اس کا جو time ملے گا وہ ملے گا 2 point 8 یعنی one third of 1 point 4 of 6 hours اور 6 hours کا جو دوسرا ہے B ہے B نے چونکہ زیادہ کام کیا بی نے بارہ گھنٹے extra کام کیا تو پہلے 6 گھنٹے جو ہے وہ time ملے گا one third اور بعد ملے گا half تو total time 10 روپے اس کو وہ time کے زیادہ ملے گئے یہ ہماری calculations ہیں ان کو tabular فارم میں ہم دیکھتے ہیں A B اور C یہ ان کا normal time ہے یہ regular wages ہو گئیں ان کے rate کے حساب سے اس کا ایک روپیہ rate تھا اس کا جو ہے اپنے rate سے ضرب کھا کے یہ بن لیا over time ہم نے پی تھی working میں نکال لیا تھا کہ 6 روپے بنے ہیں اس کے 6 گھنٹے تھے اس کے 12 گھنٹے تھے اس کے یہ amount بنی تھی اس کی amount بنی تھی اب یہ amount جمع یہ amount جمع کریں گے تو یہ gross wages بنے گی اب time allowed کتنا تھا 45 66 اور 45 اور جو bonus hours earned ہے وہ یہ ہیں اور bonus hours کے جو amount ہے وہ بھی ہم نے calculate کر کے بتا دی کہ یہ بنے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے working میں calculate کی ہے تو یہ ہمارے total waging بنے گی یہ جمع یہ calculations جو ہیں وہ ہم نے پیچھے حق کو بتا دی ہیں کہ کیسے ہوئی ہیں اور یہ total wages بن گئے اب جو اس کے requirements تھی وہ تھی bonus hours کی earned کتنے ہیں یہ bonus hours ہم calculate کی ہیں پیچھے بتا دی ہیں یہاں tabular form میں آگئے ہیں پھر یہ تھا کہ grass earned جو ہے amount وہ کتنی ہے یہ ہے اور total wages کتنی ہیں یہ ہے یہ میں ہم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ job کو create سارا calculate ہوتا ہے تو rate کیا ہوگا اور اگر یہ foh calculate ہوتا ہے تو rate کیا ہوگا یہ ہیں ان کی جو ہم نے پیچھے tabular form میں بتائی ہیں یہ total wages ہیں اس میں سے جو یہ 12 گھنٹ روپے ہیں ایک گھنٹہ پراور کے حساب سے ان direct wages پہ کام کیا تھا بھائی صاحب نے وہ ہم نے اس میں سے نکال دیا تو یہ اب اس کی direct wages ہوگئی ان کی direct labor cost یہ بن گئی اب اس میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں نکال ہے باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں تو یہ units پہ جب divide کریں گے تو یہ وہ rate ہے جو job کو actually charge ہوگی اور جب ہم اس amount میں سے یہ direct labor ہے اس میں سے overtime بھی minus کرتے گے تو پھر یہ amount آئے گی جو کہ f کیونکہ overtime وہ کہاں چلا گیا وہ fh میں چلا گیا fh کے rate fh applied rate میں آجائے گا تو labor rate جو ہے یہ labor rate نکال آئے گا تو یہ difference ہے اس کا کہ اگر production کو charge کیا ہے یا job کو charge کیا ہے تو یہ دونوں ہمارے جو ہیں سوال ہمارا حل ہو گیا یہ ہمارا lecture جو ہے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے ہم باقی جو ہے یہ my 2000 کے جو question ہے اس سے ہم next start کریں گے اس lecture کے part b میں اس cover کر لیں گے یہ ہم کریں گے